اس عملی کو وجود میں آئے آٹھ ماہ بیٹ گئے ہیں یہ حکومت آٹھ ماہ سے بلوچستان کی سیاہ و سفید کی مالک ہے لیکن ہمیں انتہائی افسوس کے ساتھ جناب کی خدمت میں یہ عرض کرنی پڑتی ہے کہ اس آٹھ مہینے میں جبکہ یہ پی ایس ڈی پی مئی میں بنی تھی اس الیکشن سے پہلے لیکن الیکشن کے بعد حکومت بننے کے بعد آٹھ ماہ میں کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے اب جب آٹھ مہینے میں کوئی کاروائی نہیں ہوتی تو آپ اندازہ لگا لیجیے جناب سپیکر کہ اس حکومت کی حیثیت کیسے رہے گی دوسری میری گزارش ہے جناب سپیکر کہ کوئیٹا میں جس کے آٹھ ہلکے ہیں نو ہلکے ہیں سوری پانی کوئیٹا کا سب سے بڑا بہران تھا جناب کے سامنے یہاں قرارداد پیش ہوئی میں نے قرارداد پیش کی اپنے ہلکے کے حوالے سے پھر پورا کوئیٹا اور اس وقت قرارداد متفقہ طور پر منظور ہوئی لیکن آج تک اس پہ ایک بھی قدم نہیں اٹھایا گیا کہ کوئیٹا میں پانی کا بہران ہے اور لوگ پانی کو ترس رہے ہیں لیکن ان کے لئے کوئی مدعوہ نہیں ہو جب اسمبلیز جی ملک صاحب وہ پاس کرتی ہے جناب سپیکر کچھ گیسٹ بیٹھیں ہی ہیں میں ان کو اس کی طرف سے ویلکم کرتا ہوں پھر آپ کنٹینیو کریں یہ صرف یہ نہیں کچھ گیسٹ بیٹھیں ہوں میں یہ گزارش جناب کے سامنے کوئی جیسے جناب حکم کریں گے تو یہ قرارداد بھی پاس ہوتا ہے اور جو میرے حلقے کے پرٹیکلرلی اس سے متعلق تھا نوہ کے لئے کوتوال عمر کے لئے شیخ ماندہ خیضی باقی پھر باسارا کوئیٹا جو ہے وہ پانی کے لئے ایک دوسری گزارش جناب سپیکر صاحب کہ کوئیٹا میں ایک وارٹسپلائی کا میگا پروجیکٹ تھا کوئیٹا وارٹسپلائی سکین شروع میں اس کے لئے چھے عرب روپے منظور ہوئے تھے پورے کوئیٹا کے پانی کو کور کرنے کے لئے بعد میں وہ پیسے بڑھتے گئے بڑھتے گئے ہم نے یہاں گزارش کی اور ہمارے ان دوستوں نے بھی ساتھ دیا اور یہ ہوا کہ جی اس کی تحقیق کریں گے کہ یہ پیسے گئے کہاں اور کوئیٹا کیوں بغیر پانی کے اب تک ہے تو اس کا بھی ایک لفظ بھی اس سلسلے میں نہیں آیا کہ کیا کیا جائے اور یہ جو میگا پروجیکٹ میگا پروجیکٹ تھے اس میں اتنے عرب روپے خرچ ہوئے وہ کہاں گئے کون اس کے ذمہ دار ہیں کن کو سزا دی جائے اور اس کے بعد کوئیٹا کو پانی کی سپلائی کیسے یقینی بنائی جائے تو اب تک نہ اس کمیٹی کی طرف سے کوئی ریپورٹ آئی اور نہ کوئی طریقہ کار ہوا جناب سپیکر یہاں ہم سب ہم اور حکومت تین چیزوں پہ یہاں متفق ہوئے اور ہم نے ایم لے کر ہم نے یہ اید کیا کہ جی ان کو ہم ترقی دیں گے جس میں پانی کا بوران اس کے ساتھ ایڈوکیشن اور اس کے ساتھ ہیل اب ایڈوکیشن کا آپ جناب دیکھ لیجئے کہ کیا صورتحال بن گئی ہے یہاں کہا جاتا ہے کہ پیسے ریلیز ہو گئیں کیسے ریلیز ہو گئیں کس کو ریلیز ہو گئیں جہاں کوئیٹا جیسی جگہ باقی بلوچستان کو تو آپ چھوڑ دیجئے کوئیٹا میں ساڑھے تین ہزار فٹ پہ ایک بچیوں کا سکول ہے شیخ ماندہ میں ہائی سکول بارہا ہم نے حکومت کے سامنے بھی رکھا اور اس سلسلے میں یقین دیانی کرائی گئی کہ یہ سکول کے لیے جو فنڈ ہے وہ اسکول پہ اور تعلیم پہ خرچ ہو گا اب آپ اندازہ لگائیں جناسیو کے ساڑھے تین ہزار فٹ پہ ہائی سکول ہے بچیوں کا سات سو ستتر بچیاں اس میں پڑ رہی ہیں کیا قیفیت ہوگی دو ہزار سات میں اب دو ہزار نو میں عمر کیلی میں میڈل سکول کیلئے زمین خریدی گئی ہے پیسے ڈی سی کو ٹرانسور ہوئے ہیں اتنی تاریخی ہے کہ وہ پیسے اب اس زمین والے کو نہیں دیئے گئے وہ زمین جو ہے وہ ایڈکیشن ڈیپارٹمنٹ نے قبضہ نہیں کی ہے اور اس پہ ابھی تک کوئی میڈل سکول تعمیر نہیں ہوا ہے اب ہماری چیخ و پکار روز ہم سی ایم آفس میں بھی جاتے ہیں روز ہم سیکریٹ بھی جاتے ہیں ہم تو آٹھ مینے یہی دیکھ رہے تھے کہ ان سے کہیں کہ کام بنے گا سی ایم صاحب سے کہیں کہ کوئی بات نکل آئے گی لیکن کوئی چیز نہیں رہی اب ہیلت کی ضرورتحال دیکھیں کہ ہمارا بلوچستان اس وقت بھی بیسک ہیلت یونٹ کے بیسک ہیلت جو ایڈ ہے اس کے حوالے سے ہم پتر کے زمانے میں رہ رہے ہیں ہمارے دور افتادہ علاقوں میں جناب سپیکر کوئی ہیلت کا کوئی نظام نہیں ہے لیکن یہاں ہم نے آپس میں مل کر یہ وعدہ کیا کہ ہم ہیلت کو پروموٹ کریں گے ہم بیسک نیر جو ہیں وہ گاؤں میں پہنچائیں گے علاقے کے دور دراز علاقوں میں پہنچائیں گے لیکن جناب سپیکر کوئیٹا جو کیپٹل ہے جو دارن خلافہ ہے یہاں بھی ہیلت کا رورل ایریا میں کوئی سسٹم نہیں ہے نہ ہنہ میں ہے نہ سورینج میں ہے نہ ذرخو میں ہے نہ پنچپائی میں ہے نہ کچھ لاغ میں ہے نہ دور دورہ جو ہمارا سریعاب کا علاقہ ہے وہاں یہ فیسلیٹیز کوئی نہیں ہیں اب آٹھ مینے میں تو کئی چیزیں ہو سکتی تھیں لیکن اس پہ کچھ بھی نہیں آج تک ہوا ہے جناب سپیکر صاحب پی ایس ٹی پی کے بارے میں یہاں قرارداد بھی پاس ہوئی ہے یہاں بارہا ہم ملے بھی ہیں اور یہ جو اس کی یوٹیلائزیشن کے لیے پہلے جناب حکومت کی طرف سے دو میں محزز ممبران پہ محزز وزرائے کرام پہ مشتمل کمیٹی آئی جناب سپیکر صاحب ایک ظہور بلہدی صاحب تھے اور جناب ایک اسد بلوش صاحب تھے ان کے ساتھ اپوزیشن چیمبر میں ہمارے ساتھوں نے مذاکرات کیے وہ گئے اس کے بعد آج تک ان کا کوئی اتا پتہ نہیں رہا کہ جی وہ کدھر گئے اور انہوں نے کیا کوئی بات لے کر گئے ہیں پھر جناب ایک دوسری کمیٹی حکومت کی طرف سے آئی جس میں پانچ ساتھی تھے معزز وزرائے کرام تھے اور انتہائی ہمارے لئے قابل احترام ہیں وہ تشریف لائے میں کراچی میں تھا ہمارے ساتھیوں کے ساتھ وہ بیٹھے ان کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کیے اور مذاکرات کے بعد یہ جو گورمنٹ کے پانچ لوگ تھے پانچ وزرائے کرام تھے وہ آئے ان میں زوربالیدی صاحب تھے اسد صاحب تھے ان میں عبدالخالق صاحب تھے ان میں ازمرک خان اچکزئی صاحب تھے ان میں میر نصیب اللہ خان مریض صاحب تھے اور ان سب کے سرورہ ہمارے سب کے محترم ہمارے سب کے لئے قابل احترام محترم سردار سالے محمد بوتانی صاحب تھے یہاں انہوں نے آپس میں جو بھی اپوزشن اور گورنمنٹ انہوں نے آپس میں جو تیگ کیا اس پہ انہوں نے کہا کہ جی بلکل آپ کی بات صحیح ہے اسی فارمولی کے تحت ہم پی ایس پی ڈی پی کی بات آگے لے کر جائیں گے اب اس کو بھی کتنا عرصہ ہوئے جناب سپیکر اس کے بعد وہ ابھی تک نہیں آئے تو ایسی صورت حال میں جناب سپیکر ہمارے لئے ایک بات ضروری ہے کہ ہم آپ کے بھی گوشت گزار کریں یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی خدمت بھی عرض کیا جائے اور اپنے حلقے کے لوگوں کو بھی یہ بتایا جائے پورے بلوچستان کو بھی یہ بتایا جائے کہ جو پیسے تھے نو ماہ پہلے وہ آج سٹیٹونٹ آ رہے جی کہ وہ پیسے جو ہیں وہ ریلیز ہو چکے ہیں اور کس طریقے سے اب کیسے ریلیز ہوئے کس کسمت میں ریلیز ہوئے کس کو اعتماد میں لے کر ریلیز ہوئے ہر کس کے اکاؤنٹ میں ہیں اور کس طریقے سے اب تک اس بات کی کوئی وہ نہیں ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ حکومت کسی بھی حوالے سے اس وقت جامتاب حکومت کہیں کہ نہیں ہے ہم برمدہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آواز بلوچستان کی آواز ہے آپ خود اندازہ لگائیں کہ آٹھ مینے تک اپوزیشن ساری بیٹھی رہی خاموش رہی ان ساتھیوں کا ساتھ بھی دیا جام صاحب کا بھی ساتھ دیا ان کے ساتھ ہم نے کہا کہ جی جیسے آپ بلوچستان کی ترقی کی بات ہے ہم ساتھ ہیں این ایف سی آواز کے لئے جناب سپیکر صاحب آپ کی صدارت میں اور جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب کی صدارت میں کتنے اجلاس ہوئے ہر اجلاس میں ہماری طرف سے یہی استعداہ ہوتی رہی کہ جناب این ایف سی آواز یہ بلوچستان کا حق لایا جائے ہمیں استعمال کیا جائے ہم بھی ساتھ جلنے کو تیار ہیں ہمارے ساتھ یہ معاملات لیا جائیں لیکن آج تک ایک قدم کی پیشرف این ایف سی آواز کے لئے ہوئے سی سی آئی میٹنگ کے لئے جناب سپیکر صاحب یہاں کہا بھی کیا یہاں مطالبہ بھی کیا گیا یہاں درخواست بھی کی گئی کہ یہ میٹنگ سی سی آئی کی میٹنگ ہو ایٹنگ تھامینڈمنٹ کے بعد صورتحال پہ نظر رہے تاکہ بلوچستان کو باہر سے فنگ مہیا کیا جائے اور وہ بلوچستان کی غربت پہ اس کو استعمال کیا جائے لیکن جناب سپیکر کوئی بھی آج تک کوئی بھی خدم نہیں اٹھایا گیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ ہم بلوچستان کے حقوق کے بارے میں آواز بلند کرتے ہیں اپنے حلقوں کے بارے میں آواز بلند کرتے ہیں بلوچستان بھر کے لوگوں کی حقوق کے بارے میں آواز بلند کرتے ہیں اور اس صورت یہ جو اس وقت جو منظر پیش ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت حکومت کرنے کی قابل کسی بھی صورت نہیں ہے اس لیے اس حکومت کو ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ یہ حکومت جب آپ خود سمجھتے ہیں آپ اپنے قول میں بھی آپ نہیں کرا سکتے ہیں یہ تو اب ان کی طرف سے آئے گا محترم سردار صاحب فرمائیں گے کہ وہ کیوں فیل ہوئے جب ہمارے ہاں تو جب کمیٹمنٹ ایک ہوتی ہے ہم آٹھ مینے تک اسی کمیٹمنٹ پر خاموش رہے ہیں یہ جو پانچ ہمارے انتہائی قابل قدر حضراء اکرام انہوں نے ہمارے ساتھ کمیٹمنٹ کی لیکن اس کے بعد اس کی کوئی بھی بات آگے نہیں آئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ بلوچستان کے حکومت کا دفاع کیا جائے بلوچستان میں جو اس وقت غربت ہے تعلیم کا فقدان ہے صحت کی دربدری ہے پانی کا بہران ہے اب یہ لوگوں کی ضرورت ہے ہم حلکوں میں جاتے ہیں تو لوگ گریبان پکڑتے ہیں اور شاید ٹریزی بینچز والوں کے بھی شاید ان کے ساتھ بھی یہی ہو کہ جی آپ نے ہمارے جو بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری نہیں کیتے ہیں جو بنیادی ضرورت ہے